بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری ریسپی ہے مٹن پلاو جو کہ بکرائی دی سپیشل ریسپی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بگنرز کے لیے جو نیا کھانا پکانا سیکھ رہی ہیں بچیاں ان کے لیے تو ٹریٹ ہے کہ وہ لوگ جھٹ پر پلاو بنا سکیں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں گوش میں نے لیا ہے ایک کلو اس کے اندر میں ایک جھٹ بھر کے پانی ڈال دوں گی یہ فریز کیاوہ تھا گوش میرے پاس اس کے اندر میں نے رفلی چوب کیاوہ ایک بڑا پیاس ڈالا ہے ٹماٹر ڈالیں ڈو ادر ہری مرشے ڈالیں ہیں تقریباً تین سے چار یہ بھی رفلی چوب کیلئی ہیں لیسن اگرک سوکہ دنیا جائے گا ٹو ٹیبل سپون لیسن اگرک ون ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون اب گرم مسالہ جائے گا ہری علاچی ہے پان سے چھے کالی علاچی دو سرمن سٹک ایک ہے کالی مرش تقریباً آٹھ دس ہیں لونگیلی آٹھ دس ہیں تیز بادیان کے پھول ہیں تین چار اور سفید زیرہ ہے ان سب کو ایڈ کر دیجئے اور ڈھک کے اتنا پکائیے کہ گوش اچھا سا گل جائے اور یہ بہت اچھی سے یخنی تیار ہو جائے اب اس یخنی اسے میں نے تمام گوش کو الگ کر لیا ہے اور یہ تقریباً ڈیڑھ کپ یخنی تیس کو میں نے الگ کپ میں رکھ لیا اب اسی پان میں میں نے اوئل لیا ہے اسے چار تیزل سپون جیسے ہی اوئل اچھا سا گرم ہو جاتا ہے میں نے تمام گوش نکالا ہوا تھا سوپ سے الگ کیا تھا اس کو ڈال کے خوب بھونا ہے اب اس کے اندر میں نے دو گلاس پانی ڈال دیا ہے دو گلاس پانی ڈالا ہے اور تقریباً ڈیڑھ گلاس میرے پاس رکھنی بنی تھی وہ شامل کر دی ہے کیونکہ چاول ہیں ہمارے دو گلاس جو پہلے کے بھیگے ہوئے ہیں دو گلاس چابل کے لیے ہمیں چار گلاس پانی یا اسے تھوڑا کم ڈالنا تھا تو میں نے اس طرح کر کے ہاپ ہاپ ڈال دیا ہے اب اس جو پلاو کی جان ہے وہ ہے تڑکہ میں نے پانچ سے چھے چمچ آئل لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک پیاز کو اچھا سا گولڈن کر لینا ہے دیکھیں یہ اچھا سا گولڈن ہو گیا ہے اب میں نے اس کو پلاو کے اوپر تڑکہ لگانا ہے یہ دیکھیں پلاو بھی ہمارا دم پہ تھا تو پھر میں نے اس کے پر یہ تڑکہ لگا دیئے اور مزید دس منٹ کے لیے اس کو ہم نے دم پہ رکھ دینا ہے